جہاں گجرا والا سے میں اگر آیا تھا گجرا والا سے کیا گجرا والا چیز وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں ieur پر بلوگر ہیں وہ چھپے بیٹھے ہیں درختوں کے درمیان مجھے آپ کو جناب کہاں سارے بہم بارک آگئے بہم بارک گئے بہم بارک گئے صحیح آپ کو یقین معنی میرے سے زیادہ دیا ہے کمینٹ سے ازان سن لیتے ہیں یور صاحب کی طرف ہی میرے ہوں گے اور اسب صاحب سے آپ کی ملاقات پہلے بس سے بھی وہ بڑے یوٹیوبر بن گئے ہیں اچھا بھی وہ آ رہا ہے استغفر اللہ مطلب ہماری کمیونٹی میں نون ہو گئے ہیں اس طرح سے سپیشلی انٹروڈیوز کروانا ہے ہماری کمیونٹی کو سپیشلی کیونکہ آپ لوگ اس پر بھی دیکھ رہے ہیں مجھے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں یقین مانے اتنے میرے کمنٹس مطلب ہماری تقریباً سیم ہے الحمدللہ فیملی سیم ہے اور آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ کس پیار کا آپ کس چاہت کا میں ابھی آیا تھا جو پوسٹے ہیں کہ میں اسے کیونکہ دیکھ لیں گا یہ میری چھوٹی بھائی ہیں آپ لوگ کے ایک سوال کا جواب میں مر کس راکھے صرف کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں کیسے ہوئے بھائی ہیں آپ کو بڑا بھائی میں ہوں میرے بڑے بھائی ہیں اور کافی مشکل سفر رہا آج کا اور میں نے بہت مس کیا آج کیمرہ یوزج رستے میں کہ مجھے وہ ضرور کپچر کرنا چاہیے تھا اپنی آج کی آپ بھی تھی ابھی آکے فرش ہوکے پھر میں نے کیمرہ اٹھایا اس لیے کہ اثر جو ہے وہ کپچرنگ پہ لگا ہوا تھا میں نے سوچا جو میں رستے میں مس کیا شارٹس اور اپنا ایک موقع ویڈیو کرنے کا ویڈیو شوٹ کرنے کا وہ یہاں پہ نہیں مس کرنا چاہیے یہاں پہ میں نے اپنا کیمرہ اٹھا لیا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا موبائل پہ کہ میں آپ کو لے نہیں آجاتا ہوں اور آپ نے کہا نہیں میں آجاؤں گا کیونکہ پیٹرول کی شارٹیج ہے ان دنوں اور جیسے تاسے کر کے ہم پہنچ گئے ہیں اور اب اپنی چیزوں کو جن کو ہم نے مس کیا ہو سکتا آپ نے بھی کیا ہو تو وہ دیکھتے ہیں بھائی مبارک گھر پہ نہیں ہے اور سب سے پہلے ہم اپنے گارڈن میں تو ہو لیئے اسد کے ساتھ بات چیز کرنے کے بہانے اب چلتے ہیں اپنے مرگی کھانے کی طرف لکڑ ہے ہم مارتے بھی ہیں یہ ہمارا بھائی ملکم تھا اور جاتے وقت میں اپنی دھان کی پنیری کو پانی لگا کے گیا تھا تو ابھی جا کے دیکھتے ہیں اس کی کیا سیچویشن ہے کیونکہ ہم کسان لوگ جب بھی واپس اپنی زمینوں پر آتے ہیں تو یہ چیزیں بہت ابزرب کرنے والی ہوتی ہیں اور سب سے مزیدار یہ آواز جو آپ کو پیچھے سنائی دے رہی تھی آجیں ہمیں اپنا کھیت کیونکہ آپ کے حوالے تھا اور اب آپ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں تو چلتے ہیں ہم حاضر غلام موسم پیچھے دو چار دن پہلے وہ کافی گرمی ہو گئی تھی دوپ ہو گئی تھی اور اب کل بارش رہی پرسو اور آج موسم وہ پھر سے گرم ہو گیا سبزی الحمدللہ ٹھیک ہے یہاں کی صورت آلویا تھوڑی سلو چل رہی ہے پنیری ابھی چھوٹی ہے زیادہ پنیری نکل چکی ہے میں پانی لگا کے گیا تھا بیج میرے سے اسے بعد میں ڈالا ہے یعنی یہ پانچ چھ دن میں بیج ڈالنے کے بعد پنیری جو ہے وہ اگئی ہے اور الحمدللہ اچھی پنیری نکل رہی ہے لیکن اب اسے پانی کی ضرورت ہے کیونکہ آج دھوپ زیادہ ہو گئی ہے تو اس سے پہلے کہ یہ خوشک ہو جائے تو خوشک ہونے سے پہلے اسے پانی لگانا پڑے گا اور پیٹرول ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہے تو پانی اس دفعہ میں لگانا پڑے گا اور یہاں پہ لگے ہیں ہمارے کدو بھی ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں تو اس کو توڑ لینا چاہیے آج تو ابھی دیکھتے ہیں گھر میں سے سبزی کی کیا سیچیشن ہے تو اس سے آپ سے توڑ لیں گے ایک یہ لگاوا مجھے نظر ہے یہ آپ نے توڑے نہیں کدو یہ اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں میں نے توڑی تھی سبزی لیکن وہ بھنڈی اور توڑیاں توڑی تھی میں نے اور شواپ نے صحیح ہمارا کمپیٹیشن ہو گیا تھا تو وہ ساری توڑ دے لے گے کدو والے سار پہ دہانی نہیں آیا یہ بھی کافی ہو گئے مطلب پکانے کے ہو گئے میں کافی سارے کدو ہو گئے ریڈی اور انہوں نے دیکھا نہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے بھنڈیا تڑی ہوئی یہ دیکھو یہ وہ ہمارے فیلڈ میں نہیں آتی تھی اچھا ہماری رینج سے باہر تھی وہ فیلڈ میں ہوتا ہے وہ بھی رینج سے باہر تھی اور اب چلتے ہیں اپنی مین سبزی جو ہم نے بڑی مشکل سے کاشت کی تھی وہ ہلڈی کی وہ دیکھنے اور آپ آپ نے وہ بھی لگایا تھا کوکونٹ 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 بھی ہم نے لگایا تھا وہ بھی چل کے چیک کرتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے اور ہم نے لگایا تھی دوسرا مین چیز وہ ہلڈی ہلڈی کی فصل بھی ابھی دیکھنا ہے تو چلتے ہیں اکیلے نہیں آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں اسد آجو جلے ایک ٹائم تھا جب ہلکی پھل کی بھوگ میں ٹک چلتا تھا لیکن اب گاؤں میں رہ رہے ہیں اور کل سے اسد لے آئے وہ خربوزیں تو صبح دوپیر شام کھانے کے علاوہ چل رہا ہے خربوزہ ویسے تو مارکیٹ میں بہت سی اقسام کا خربوزہ موجود ہے لیکن دیسی خربوزہ کھانے کا فائدہ وہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا بلکہ اس کاروبار سے منسلک بندے سے پوچھ کے بتایا تھا اور کھانے میں لا جواب ہے تو ہم اب کھانے جا رہے ہیں خربوزہ دیسی طرح اور گاؤں میں ہونے کا دوسرا فائدہ فائدہ نہیں مطلب یوں کہہ لے کہ ہماری ایک اچھائی کہ اس طرح کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ ہم بیسٹ نہیں جانے دیتے یہ اب میں جو باریک باریک کاٹروں چوزوں کے لئے کاٹروں اور جن کے پاس دوسرے بڑے جانور ہوتے ہیں وہ جانوروں کے لئے مطلب ڈائریکٹری ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے جو کچھرا ہے وہ کم سے کم پیدا ہوتا ہے استعمال میں آجاتے ہیں یہ جیزیں حالانکہ اگر ان کو اسی طرح باہر پھینکا جائے تو اس سے آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے بو اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ وہ جگہ جہاں سے ہلڈی اکھےڑی تھی ہم نے پچھلے سال کے لگی بھی اور یہاں پہ بھی کافی سارے جہاں پودھے نئے ہو گئے ہیں اور کافی بڑے ہو گئے ہیں کیونکہ نمی کیونکہ یہاں پہ زیادہ رہتی ہے اور اس نمی کے بنا پہ جو ہے وہ پودھے کافی تیزی سے بڑے ہیں یہاں پہ اور اب چلتے ہیں اپنی لوکیشن وہ والی جہاں پہ ہم نے کوکوناٹ لگایا تھا پورو ٹیٹو گاتے ہیں وہ صرف ٹیک تک یہاں پہ جو لگیوی ہیں سبزیاں ان میں پالک پک چکی ہے اور کودے جو ہلدی کے تھے کافی زیادہ نکل آئے ہیں یہ دیکھیں پہلے ڈونڈنا پڑتے تھے اب سامنے سامنے پڑے رہے ہیں مطر نکل آئیں یہ ہلدی نہیں ہے میں سے اور ہمارے ساتھ ساتھ ستھ بھی معاینہ کر رہے ہیں آج ہلدی کا کتنے دن پہ آئے ہیں یہاں پہ جب یہ بنایا تھا نے اس کی بگا کو تیار کی گیا تھا تب بنایا تھا اس کے بعد آ جائے یہ ذمیدہ صاحب ہیں ان کو میں یہاں پہ اپنی جگہ پہ چھوڑ گیا تھا انہوں نے اپنی ویڈیوز تو کیریئیٹ کی ہیں لیکن یہاں پہ کوئی کام نہیں کیا جو مجھے کرنے سے کافی اچھی ہلدی بھی پسٹر نکل آئی ہے لیکن پالک جو ہے وہ کافی خراب ہو گئی ہے اسے ٹائم سے کٹنا چاہیے تھا لیکن استعمال نہ کرنے کے سبب پک گئی ہے اور اب یہ استعمال ہوگی چوزوں کے چوزوں کے کھانے میں یعنی چوزوں کو ڈالیں گے اسے باریک کٹ کے جیسے ان کا چارہ بناتے ہیں ہم آپ کو پتا ہے اور سمجھدار یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں سمجھدار ویڈیو کرییٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں جہاں پہ جو چانس ملا فوری طور پہ کیمرہ یوز کر لیا ورنہ یہاں پہ میں اپنے کام سے آیا ہوا تھا لیکن استعمال نے اپنا ایک شوٹ لے لیا وہاں پہ اور آپ اس کی چینل پہ دیکھ سکتے ہیں میں لنک جو آج دسکرپشن میں دے رہا ہوں اس کا اور اب یہاں پہ ہمارا وزٹ مکمل ہو گیا چلتے ہیں گھر کو اور سمیٹھتے ہیں اس ویڈیو کو اور شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ